السلام علیکم ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ٹھیکن کابلی پلاؤ اس کے لئے میں نے آپ پر ہوف کیری چکن آدھا کلو چاول ان کو میں نے تین سے چار کھینٹے جو ہے سوک کر کے لکھا تھا ساتھ میں آدھا کلو گاجر ان کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ان کی ایک کپ میں نے آپ پر کشوش لی ہے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون چینی نمک جو ہے میں نے آپ پر دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے ساتھ میں زیرہ ایک ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ اور دو میڈیم پیاس اس کے علاوہ ساتھ میں ایک سیپرٹ مسالہ بنانے کے لئے میں نے آپ پر موٹی لائچی سبز لائچی اور یہاں پر زیرہ لیا ہے تو چلیے ریسیفی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پر اوئل کرنے کے باہد اس میں گاچرے جو ہے یہ شابن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پر زیرہ ساتھ میں ایک ٹیبل سپون چیلی ساتھ میں ایک ٹیبل سپون چھاہے سوچ جب کشمش پہلے ہم پر زیرہ جو کشمش سوپنے پر زیرہ سوچی پہلے ایک ٹیبل سپون چھون۔ ہم نے روست کر گیا اب ہم نے ایک ساتھ کے برتن میں ڈھائی سے سائٹ پر کر دیں گے اکنے تک جو باقی کا مسالہ ہے وہ اتھیار کر دیں گے توفری تیروف ہم سب سے پہلے جو اوائل ہے اسے گرم کر دیں گے جیسے ہی اوائل گرم ہو جوا ہے اس کے اندر دو میجیل پیاس ہے وہ ایٹ کر دیں گے اس کو ہم سوٹے کر دیں گے جب تک یہ سوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کا کلٹ سوڑا کا کولٹے بھی ہو جاتا ہے اس میں اب جو ہے اترک لیسن کا پیسٹی ایٹ کر دیں گے اس میں کلٹے کر دیں گے اور اس کو ہم تک پی کریں گے جب تک اس کا کلٹے ہو جاتا ہے اس میں لما کھٹ کریں اگر آپ کو اپنی سیکھوٹنگ کیٹیوز دکھائیتے ہیں اس پر جو ہم نے مسائلہ ہے اٹھائیٹ سے کی وہ بنا رہی ہے تو اب وہ ایک سیکھوٹنگ کیٹیوز دکھائیتے ہیں پاکی کا بہتانا ہے تو ہم اپر لگو اپر لگے اب اس پر دو کلاس کی کریش دا ہر کھالیاں اچھے لگے اچھے سے پوائل ہوگیا ہے، اب میں چاویں نیٹ کر دیں اگر ہم اس میں جو ہے جو ہم نے گاجر اور کشوش روست کی تھی وہ شامل کر کے اسے دم دے دیں گے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے تو اس طرح سے پندرہ سے پیس منٹ کے بعد کابلی کو لاؤ جو ہے وہ لیلی ہو چکے تو چلی اس کو دیشاؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری کابلی پلاو کی رسپی ہے وہ ڈیڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ